اور وہاں کے ایک ویلیج مدیرہ ویلیج کو ٹوٹلی شیفٹ کر دیا ہے سولر سسٹم پر یعنی ایشیا کا شاید پہلا ایسا ویلیج ہوگا جہاں ٹونٹی فور بائی سیون فری الیکٹریسٹی پروائیڈ کی جائے گی تھرور سولر سسٹم ہنگائی اپنی جگہ پر ہے ابھی جو معاملہ آگے سردیوں کا گیس کا آئے گا وہ الگ ہوگا بجلی کے بل دیے نہیں جا رہے ہیں اگر ہم نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہمارا حال بھی وہی ہونے والا ہے جو ملیشیا اور شریلنکا میں ہوا لیکن وہ بہتر جا رہے ہیں لیکن کیوں ہم غلطی پہ ہیں مگر عالمی ادارے جو ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں موڈیج نے پاکستان کی جو کریڈیٹ ریٹنگ ہے وہ مزید کم کر دی ہے اچھا ذرا سنیے گا موڈیج کے مطابق پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ بی تھری سے سی اے کر دی گئی ہے فیقہ ماجات آیا فلانا پولیس ایف آئی اے پی آئی اے فلانا فصلیں برباد ہو رہی ہیں مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہے اب ایک بار پھر سے سکولوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں سیاہوں کو اگواہ کیا جا رہے ہیں گویا اندازہ کیجئے یار ملک کا وزیراعظم سابق وزیراعظم جو اس وقت موجودہ تھا اس کی آڈیو لیگ ہو رہی ہے کیا بجا سمجھتے ہیں وہ سولر سیسٹم پہ آ گیا اور آج ہم بجلی پہ نہیں وہ ظاہر ہے انڈیا تو انڈیا ہے جہیں دوستو ایویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل پرائم نیسٹر موڈی نے گجرات کے محسانہ جلے کے موڈیرا گاؤں کو بھارت کا پہلا 24-7 سور اورجہ سنچالید گاؤں خوشت کیا ہے اس کے ساتھ ہی موڈیرا ایشیا کا پہلا سولر ویلیج بن گیا ہے اس موقع پر پرائم نیسٹر موڈی نے کہا آج موڈیرا کے لیے محسانہ کے لیے اور پورے بھارت کے لیے وکاس کی نئی اورجہ کا سنچار ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک ہوتا تھا کہ سرکار بجلی پیدا کرتی تھی اور جنتا کریتی تھی کیندر سرکار یہ پریاس کر رہی ہے کہ اب لوگ اپنے گھروں میں سولر پینل لگائے دیش میں سولر پاور کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار دوارہ بہت بڑے سطر پر پریاس کیے جا رہے ہیں اب پاکستان میڈیا ایشیا کا پہلا سولر ویلیج بھارت میں ہونے سے سکتے میں ہے اور یہ چرچہ کرایا ہے کہ بھارت میں روز نئے اوشکار ہو رہے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں Thank you so much انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی نے ریسنٹلی گجرات کا ویزٹ کیا اور وہاں کے ایک ویلیج مدیرہ ویلیج کو ٹوٹلی شیفٹ کر دیا ہے سولر سسٹم پر یعنی ایشیا کا شاید پہلا ایسا ویلیج ہوگا جہاں 24x7 فری الیکٹرسٹی پروائیڈ کی جائے گی تھرو سولر سسٹم انڈیا کا ایک ویلیج ہے جو میرا مین ٹاپک ہے کہ انڈیا کے ایک ویلیج ہے جہاں پر 24x7 فری الیکٹرسٹی ملے کی سولر سسٹم کے تھرو کیا وجہ سمجھتے ہیں وہ سولر سسٹم پہ آگے اور آج ہم بجلی پہ نہیں وہ ظاہر ہے انڈیا تو انڈیا ہے یہاں پہ بجلی کی یہ چال رہے درہا بتائیں بل کتنا ہے بجلی کا جو ریٹ ہے جو ریزیڈنشل ہے وہ 20-25 روپی پر یونٹ ہے لیکن ایف پی اے اس کے علاوہ ہے وہ اس کی ڈیوٹی علیدہ ہے سیل ٹیکس علیدہ ہے حالت یہ ہے کہ میرا جو گھر کا بل ہے وہ چند پنکھیں ہیں یا مطلب ہے کہ ہم واشنگ مشین یوز کرتے ہیں 27,000 روپی آیا 27,000 بل آیا چند پنکھیں اور ایک واشنگ مشین ہے اور اس میں 50% فیول چارجز ہے اس کے تو ہم یہ ٹیکنالوجی کی طرف کیوں نہیں آرہے انڈیا نے اگر جو میں نے آپ سے کوئیسن کی ہے کہ وہ کیوں اتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور فری جو ان سے وہ بجلی پروائیڈ کر رہا ہے اس لیول پہ اگر ہم آج بھی رو رہے ہیں بل زیادہ آگیا کیا وجہ ان کی ڈیویلیمنٹ میں آپ کو بتاؤ کہ 20 روپی تو ریزیڈنشل کا ہے جو کمرشل ہم دے رہے ہیں اس وقت 30-35 روپی پر یونٹ ہے انڈیا میں جو ٹیکنیشن ہے وہ ساری پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے ٹیکنیشن پروائیڈ کرتے ہیں ان کی کچھ سنتا ہے نہیں یہ اپنے کمیشنوں کے چکر میں ہے کہ ہمیں اتنی کمیشن ملے تو ہم کسی سے کانٹنٹ کریں کون دے گا کمیشن انڈیا نے تو ہود بنایا یہ پروجیکٹ یہ چائنہ سے یا کسی سے ڈیل نہیں کی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے انجینئر ہیں یہ بچوں نے بنایا وہ بجلی سے وہ چلتی ہے موٹر سائیکل نو باڈی اس انکرجنگ جیسے پہلے ہمارے سامنے شریل انکا کی مثال بھی ہے جہاں عوان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور انہوں نے اپنے ملک کے پارلیمنٹ صدارتی محل اور جو دیگر سرکاری امارات ہیں اس کا گھراؤ کر لیا وزیروں مشیروں کو نکال کر ان کی درگت بنائی اور ملک ڈیفالٹ کر گیا سیول نافرمانی بھی ہوئی اور ملک چند خاندانوں کی بھینڈ چڑ گیا اب ان دونوں مثالوں کا تعلق ہمارے ملک سے بہت گہر ہے اگر ہم نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہمارا حال بھی وہی ہونے والا ہے جو ملیشیا اور شریلنکا میں ہوا اور یہی صحیح وقت ہے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہوگا کہ اصل طاقت کا جو محور ہے اور مرکز ہے وہ عوام ہے جس کے سامنے کوئی بھی لایا گیا زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا پاکستان کی سیاست بھی اب اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس پر کابو کیسے پایا جا سکتا ہے اس کا حل ہوگا کیا وزیراعظم سمیت کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں وہ چند خبریں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جو تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے بہت تشویشناک ہیں ابھی حالی میں اساق دار ملک کے ایک بار پھر سے وزیر خزانہ منتخب ہوئے ہیں اور ان کے مطابق مہنگائی کم ہو جائے گی معیشہ ٹھیک ہو جائے گی مگر عالمی ادارے جو ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں موڈیس نے پاکستان کی جو کریڈیٹ ریٹنگ ہے وہ مزید کم کر دی ہے اچھا ذرا سنیے گا موڈیس کے مطابق پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ بی تھری سے سی اے کر دی گئی ہے اور اب یہ ساگ دار صاحب کی پرفارمنس ہے کہلیں کارکردگی ہے جو دنیا کی نظر میں ہے اور دوسری خبر دیکھئے جو گلگت بلکستان کے سینئر وزیر عبیداللہ سمیت سیاہوں کو شدت پسندوں نے یرگمال بنایا اور اس کے بعد ان سے مذاکرات کیے گئے اور پھر آپ کو پتہ تمام جو یرگمالی ہیں رہا ہو گئے اچھا ایک اور خبر جو سوات میں اسکول وین پر فائرنگ سے ڈرائیور جام بھگ دو بچے زخمی ہو گئے افسوس نہ خبر یہ خبریں ہم کئی سال پہلے سنتے تھے جب ہمارا جو ملک ہے وہ آہے روز دھماکوں سے گونچتا تھا پوری جو گرمیاں ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی اب حکومت نے یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ یہ چودہ سے سولہ گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی کی جائے گی ٹیکسٹائل ملز جو مالکان ہیں انہوں نے اپنی ملز بند کرنے کا اعلان کر دیا ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے تباہ ہو رہا ہے فصلیں برباد ہو رہی ہیں مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ نظری نہیں آ رہی ہے اب ایک بار پھر سے سکولوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں سیاہوں کو اگواہ کیا جا رہا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اقدار کی جو رہا ہے اس کو کیسے ہمبار کرنے اور سب سے ہدا خطرے کی بات پتا ہے کیا کہ جو ہمارے حکمران ہیں ملک کے حقیقی مسائل عوام کے جذبات سمجھتے ہی نہیں ہیں مکمل طور پر کاسر دکھائی دیتے سمجھنے سے یا تو مجھے تو لگتا ہے کہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ان کی نیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی اور ہم معاشی طور پر دیوالیا ہونے سے پہلے میرے خیال سے ذہنی طور پر دیوالیا ہو چکے ہیں اس وقت ملک میں جو لوگتدار میں ہیں وہ عوام میں جا نہیں سکتے ہیں لیکن وقت پڑھنے پہ قدیر خان کا کندہ آپ نے یوز کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ چلو علوائی کی دکان پہ دیالہ جی کا پاتھیا اور آپ نے ان کے مزار پہ لیا کر کے اور وہ ریت چڑھا دیا ختم ہو کوئی بات یہ بھی اسی طرح سے سادہ ہے گویا اندازہ کیجئے یار ملک کا وزیراعظم سابق وزیراعظم جو اس وقت موجودہ تھا اس کی آڈیو لیک ہو رہی ہے وہ کسی سے مثال کے طور پر رومانوی گفتگو کر رہا ہے چلیے فور دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں وہ کسی سے دل پشوری کی گفتگو کر رہا ہے فور دا سیک آف آرگیومنٹ ایک منٹ کے لیے مان لیجے وہ گفتگو لیک ہو رہی ہے یار یہ لیک کرنے والے یہ لیک کر کے یہ آپ اپنے چہرے پہ کالک نہیں مل رہے اپنی کارکردگی کے اوپر آپ کو خود معذبہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے تھے یہ کس کا کام تھا کم سی کا وارٹر بورڈ کا وابڈا کا نیپرا کا کس کا کام تھا لیسکو ہیسکو کس کا کام تھا یہ یہ جس کا کام تھا اس نے کام کیا نہیں ایک اچھا بیلنس لیکن آپ دیکھیں برابر ہے بیلنس دو آڈیو عمران خان کی جائیں گی دو آڈیو شہباد شریف بھی جائیں گی اور زیادہ بولو کہ نورل آرفین تو دو آڈیو تمہاری چلی آئیں گی اور صدیق جان کی ایک ویڈیو بھی ساتھ میں آ جائے گی اور اس کے بعد تم اپنا موہ چھپاتے ہیں